السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو وائیو انجینئر محمد علی مرسا نے شہر علی اسلام مفتی رکس مانی دعوت فرقات نالیہ کے بارے میں ایک بڑی عجیب سی بات کہی ہے ایک زیادہ دی ہے جو کہ ملکل بھی ایک عظیم انسان کے لائک نہیں ہے آئیے ہم پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ انجینئر نے شہر علی اسلام کے بارے میں کیا کہا ہے پھر ہم اس پر انشاءاللہ ریاکشن بھی کریں گے لیٹس گو آئیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کر لیٹھے ہیں محمد علی انجینئر صاحب اللہ اس کو ہدایت دے میں کیا کہوں میں بلاک سوچتا ہوں کہ کچھ نہیں کہنا لیکن وہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے ایک کل بھی اتنا ہے ایسی بات کر دیتا ہے وہ کیا کہا اس نے سنے ذرا بات کروں کہا مولونا حضرت مفتی تکی عثمانی صاحب دامند برکاتہ وہ کتنے بڑے آدمی ہیں پوری دنیا جو نائز کر گئی ہے کہ ان سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے پاکستان میں یہ سب پاکستان دنیا کی 500 پرسنیلٹیز دنیا کی 500 پرسنیلٹیز میں پہلا دوسرا نمبر ہے ان کا پہلا نمبر ہے تو وہ کہہ رہا ہے بیٹھا کوئی ملک مفتی تکی عثمانی نے جو دیوبندیوں کا امام جو ہے یا یہ انداز اچھا نہیں ہے نا وہ گئے ہیں وہاں ہندوستان تو وہاں انہوں نے ان کا ایسے استقبال کیا ہے جیسے امام ابو حنیفہ قبر میں سے نکل کیا آئی ہے تکی عثمانی صاحب دیوبند مدرسے میں ایڈیا گئے کچھ عرصہ پہلے اس طرح استقبال ہوا جیسے امام ابو حنیفہ قبر سے نکل آئی ہے کیا کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عظیم انسان اور مفتی تکی عثمانی صاحب دور حاضر کے امام ابو حنیفہ ہیں بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں اور آگے چند بندے بٹھائی بیلتے ہیں حالانکہ آدمی کی جو لفظوں کا چناؤ ہے وہ انسان کے کردار کو بتایتا ہے انسان کے خاندان کو بتایتا ہے کہ آپ کا خاندان کونسا ہے میں یہاں بیٹھ کے کوئی تھٹیا بات کروں گا فورا آپ کریں گے کہ یار کسے مراسی خاندان تھا بندہ صحیح نہیں لگ رہا فورا جو یاد رکھو جو بدتمیزی کی بات کرتا ہے میں بیٹھ کے وہ اپنی ماں باپ کو ذلیل کرواتا ہے لوگو ماں باپ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کس بدبخت دا پتر ہے کس بدتمیز دا بچہ ہے یہ بڑی اہم بات ہے اپنے الفاظ کا چناؤ اتنا اچھا ہونا چاہیے اور بزرگوں کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا بڑوں کے بارے میں اس طرح بدتمیزی سے بولنا یہ تو ظلم ہے آپ نے نئی بات صاحب کی باتیں سنیں اس پر ایکشن مو دے رہے تھے تو یقینا ایک بات مجھے ان کی پوز یاد اچھی لگی ہے کہ لفظوں کا چناؤ بتا دیتا ہے کہ یہ کس قیرہ گلی کا بننا ہے تو انجینئر محمد علی میٹر صاحب ٹھیک ہے اس کے کچھ شفال بز ہیں اس لیکن اس کا یہ بطلب نہیں ہے کہ وہ ایک بہت عظیم انسان مانے گا نہیں اللہ پاک میں جو عظمت شہر اسلام موچتے کی سمانی اللہ پاک میں برکاتہ علیہ کو فرمائی یہ پوری دنیا اسپیکٹ کر لیا مسلم تو مسلم جو نون مسلم طبقہ ہے وہ بھی شیخ اسلام کا احترام کرتا ہے وہ بھی مفتی تک اسمانی کو ایک عظیم انسان مانتا ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ پانچ سو پرسنیلٹیز میں سب سے اول نمبر پر جو نام ہے وہ شیخ اسلام مفتی تک اسمانی تک برکاتہ علیہ کا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت کے ابو حنیفہ ہیں شیخ اسلام مفتی تک اسمانی اور پوری دنیا ان کو شیخ اسلام تسلیم کر چکی ہے تو ایک بات بھی جو اپنی اکیڈمی مبیر کا چند لوگوں کو سامنے بٹھا کر عظیم انسان کے بارے میں جو ہے نا وہ اس انداز کا لے جائے اختیار کرے تو یہ اچھی بات نہیں یعنی ان کے لیے اچھا ہے نا کسی اور کے لیے شیخ اسلام اور ہمارے جو دوسرے بڑے علمائی کرام حضرات ہیں ان سب کا احترام کرنا ہم سب کے لیے ہم چھوٹوں کے لیے سب کے لیے جیرزیں ضروری بنتا ہیں ملہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ارلام کی کرام شیخ اسلام و ساتھ ستمانے رêmesد برکات اللہuba اللہ عن دیہ کا احترام کرنے کی توفیق نصیف دمائے توبیار کھنے گا اسلام و اللہ ح� والد مرکات اللہ مرکات اللہ